اسلام علیکم ویڈیوز مل جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ پر لائکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میری انٹریسٹنگ ویڈیوز مل جائے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں پلی سوٹ ون ٹو ٹو ایئر بی بی کے لیے یہ ٹائی شولڈر پلی سوٹ ہے تو چلی ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر کورٹن فیبرک لیا آپ کسی بھی فیبرک سے بچے کا پلی سوٹ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی ہے اور فورن بننے والا پلی سوٹ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے تو اس کی لیند ہے ہماری فورٹی انچ اور کپڑے کی ہماری ویٹھ ہے ایٹین انچ اب ہم کیا کریں گے کپڑے کو ہم فورٹ فولڈ کر دیں گے میں نے کپڑے کو چار فولڈ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے دونوں سائٹ سے ہم ایٹ ایٹ انچ پر مارک کر لیں گے اور ایک لائن ڈرا کر لیجئے اور اس کو کٹ کر لیجئے تو میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا ہے اب میرا یہاں پہ دو ڈائمنشن ہو گیا ہے فیبرک ہے ایک ایٹ انچ کا فیبرک اور ایک میرا ٹین انچ کا فیبرک ہے اب میں یہاں پہ اپنے ٹاپ کی کٹنگ کروں گی تو میرے یہاں پہ نیک کی دیپھت ہے ون انچ ہے اور اس کی میری ویٹھت ہے تھری انچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میری شولڈر ہے پوائنٹ فائیو انچ کیونکہ ہم یہاں پہ تائی کرنے کا یہ رکھیں گے یہاں پہ میری آم ہول ہے تھری انچ اور میری چیسٹ ہے یہاں پہ سیون انچ آپ اپنے آم ہول میں سی شیپ دال دیجئے اس کے بعد یہاں پہ میری ویسٹ کی لیند ہے سیون پوائنٹ فائیو انچ اور آپ کٹ کر لیجئے میں اپنے پینڈ کی کٹنگ کروں گی تو یہاں پہ میرا ویسٹ ہے سیون پوائنٹ فائیو انچ اور کروچ لیند ہے میرا یہاں پہ سیون انچ تو آپ اس دونوں کو ملا لیجئے سی شیپ ڈال دیجئے بوٹم ہے میرا ایک پوائنٹ فائیو انچ اور آپ اس کو میچ کرتے ہوئے ایک لائن ڈرا کر لیجئے اور اس کو بھی آپ کٹ کر لیجئے تو یہاں پہ ہمارا ڈریس کٹ گیا ہے بلکل ایزلی سے پہلے اپنے پینڈ کی سٹیچنگ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی سٹیچ کر کے تو آپ بلکل اس طرح سے اپنے پینڈ کے سٹیچنگ کر لیجئے دونوں طرف آپ کروچ ایریا کو سر لیجئے دونوں طرف ایریا کو سٹیچنگ کریں گے اپنے باٹم کو ڈبل فولڈ کر کے یہاں پہ سٹیچ کر لوں گی دونوں باٹم کو ایسی مجھے سل لینا ہے مجھے سر موسیقا تو یہاں پہ ہمارا پینٹ سلکر ریڈی ہو گیا بلکل ایسلی اپنے ٹاپ کی سٹیچنگ کروں گے تو آپ اپنے فٹنگ ایریہ کو سل لیجیے اس کے بعد میں یہاں پہ آم ہول کو فولڈ کر کے سٹیچ کر لوں گی اگر آپ کے پاس انٹر لاک مشین ہے تو آپ انٹر لاک کر لیجیے گا اس لیے سے میں یہاں پہ دبل فولڈ کر کے اپنے آم ہول کو سلائی لگا لے رہی ہوں تو آپ کو ایسے ہی دوسرے آم ہول کو بھی سلائی کر لینا بلکل ایسلی طریقے سے اب ہم اپنے شولڈر نیک والے ایریے کو بھی ویسی ہی دوسرے ہیں موڑ کر ہم سل لیں گے دونوں طرف تو آپ میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اب ہم کیا کریں گے اپنے ٹاپ کو فولڈ کر لیں اور سنٹر پہ مارک لگا لیں گے بلکل اس طریقے سے اور اپنے پینٹ کے سائٹس میں بھی مارک لگا لیں گے تاکہ ہم اسے جب انسٹ کریں تو ہمارا پوائنٹ اچھے سے ملے اور بلکل ایزلی طریقے سے یہ پینٹ پہ ہمیں سیٹ بیٹھ رہے تو یہ دیکھیں ہم سنٹر ٹو سنٹر مارک کر لیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ملا لیں گے اور پینس لگا لیں گے تو آپ چاروں طرف ایسی آپ اٹیچ کر لیجئے ایسے ہی بلکل اس طرح سے اس کے بعد آپ سٹیچز لگا لیجئے تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ سٹیچز لگا کر آپ کو بتاؤں گی بلکل ہمیں دونوں پینٹس اور ٹوپ کو دونوں کو ہمیں ایک ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور ٹوپ کو دوس گیا دیکھیں ہمارا یہاں پر ٹاپ اور پینڈ دونوں اٹیچ ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر الاسٹک لی ہے اس کے میری لیندھ ہے 15 انچ الاسٹک کی لیندھ ہے 15 انچ یہ سٹریچ بل الاسٹک ہے ہم اس الاسٹک کو اپنے ویسٹ پر اٹیچ کریں گے تو جہاں پر میں نے سلائی لگائی ہے وہاں پر آپ الاسٹک کو رکھ کر اور سٹریچ کر کر اسے ٹان ٹان کر سلائی لگاتے جائے تو یہ فیبرک گیدر ہوتے جائے گا اور بلکل ازری طریقے سے الاسٹک اٹیچ ہو جائے گا بلکل ازری طریقے سے اٹیچ کریں گے اور بلکل ازری طریقے سے اٹیچ کریں گے ویسٹ کے ہاں پر اٹیچ ہو گئی اور ہمارا فیبرک گیدر ہو گیا ہے ویسٹ کے پاس اب ہم اپنے ٹاپ پر سٹریپس اٹیچ کریں گے تو اس کی سٹریپس کے میری لیندھ ہے 12 انچ اور اس کی میری ویٹھ ہے 1.5 انچ تو میں نے ایسے ایسے چار سٹریپس کٹ کر لیا ہے میں اسے اپنے شولڈر پر اٹیچ کروں گے اپنے سٹریپس کو تیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے بس اسے فولڈ کر لینا اور سٹیچز لگاتے جانا ہے بعد پن کے ہیلپ سے آپ اسے پلٹ لیجئے چار سٹریپس اپنے تیار کر لیا ہے اب ہم اسے ون بائی ون کر کے اپنے شولڈر پر ہم اسے اٹیچ کر لیں گے ایسے اٹیچ sticks تیار ہو گیا ہے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ